ستر سال تک اپنی موٹر سائیکل بغیر پیٹرول کے چلائیں یا دس لاکھ کلومیٹر بغیر پیٹرول کے اپنی پرانی موٹر سائیکل کو چلائیں پچاس ہزار کلومیٹر کے لگ بھگی چل چکی ہے آپ چلا چکی ہیں چلا چکا ہوں تین سال سے آپ اس کو بغیر پیٹرول کے چلا رہے ہیں اور آج تک کوئی مسئلہ نہیں آیا اور جس طرح یہ پہلے دن تھی اسی حالت میں موجود ہے ابھی تک اسی حالت میں آج بھی موجود ہے موبائل سے اس کو پریٹ کر سکتے ہیں اور موبائل پہ آپ کو مکمل انڈیکیشن ملے گی ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرمیشن ٹی وی کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہادہ ناظرین ہمارے ساتھ انجینئر سحیل بائی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ستر سال تک اپنی موٹر سائیکل بغیر پیٹرول کے چلائیں یا دس لاکھ کلومیٹر بغیر پیٹرول کے اپنی پرانی موٹر سائیکل کو چلائیں یہ موٹر سائیکل کس طرح سے آخر ستر سال تک ہم فری چلا سکتے ہیں یا بغیر پیٹرول کے چلا سکتے ہیں وہ پیٹرول جو ہمیں مہنگا ملتا ہے مہنگے پیٹرول سے اب کیسے جان چھڑا سکتے ہیں سیل بھائی کی زبان نہیں جانتے ہیں اسلام علیکم سیل بھائی سیل بھائی یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ مہنگے پیٹرول سے جان چھڑائیں اور ستر سال تک موٹر سائیکل فری چلائیں اور کیا یہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت میری موٹر سائیکل تقریباً کوئی آپ دیکھیں اس وقت میٹر بھی خراب رہا ہے تقریباً پچاس ہزار کلومیٹر کے لگ بھائی چل چکی ہے آپ چلا چکے ہیں اس کو چلا چکا ہوں گا اور اس کو بنائے میں تقریباً کوئی تین سال ہو گئے تین سال میں میری تین سال سے آپ اس کو بغیر پیٹرول کے چلا رہے ہیں اور آج تک کوئی مسئلہ نہیں آیا اور بیٹری آپ نے استعمال چینج نہیں کی بیٹری کبھی چینج نہیں کی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹرییاں جو الیکٹری بائکس کی ہوتی ہیں سال بعد خراب ہو جاتی ہیں اور آج تک یہ صورتحال ہے کہ میری بیٹری جو ہے اس کے اندر زرہ بھر بھی فرق نہیں ہے اچھا یعنی جس طرح یہ پہلے دن تھی اسی حالت میں موجود ہے ابھی تک اسی حالت میں آج بھی موجود ہے مطلب کہ ہر دوسرے سال ہر تیسرے سال بیٹری چینج نہیں کرنی پڑے گی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ستر سال بیٹری کی لائف ہے بہت بہت آسان سی بات ہے کہ مارکیٹ میں جو بیٹریز مل رہی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیٹری میں نے کوئی سپیشلی بنوائی ہے مارکیٹ میں جو عام بیٹریز مل رہی ہیں لیتھیم ایرین فوسٹویٹ ان کے جو لائف سائیکل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیتھیم آئین کے مقابلے میں ٹھیک ہے مطلب کچھ لوگ کچھ مرنفیکچرر کہتے ہیں میری بیٹری چھ ہزار سائیکل کیے کچھ کہتے ہیں دس ہزار کیے کچھ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین ہزار کیے تو ہم جو ہے نا لویس تگر بھی لیں ہم یہ کہیں کہ ہم نے ساڑھے تین ہزار والی سائیکل والی بیٹری لے لی تو اگر فرص کریں کہ ساڑھے تین ہزار سائیکل کی بیٹری ہے تو ستر سال کے لیے آپ کو تقریباً کچھ دس لاکھ کلومیٹر آپ کی موٹر سائیکل چلنی چاہئے اچھا تو دس لاکھ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں ساڑھے تین ہزار سے تو جواب آتا ہے تقریباً تین ہزار کے لگ بھگ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بیٹری کا ایسا سائز کی سیلیکشن کر لیں جس میں آپ کا ایک سائکل تین سو کلومیٹر کا ہو ٹھیک ہے تو تین سو کا ایک سائکل ہوا اور ٹوٹل نمبر آف سائکل آپ کے پاس ہیں ساڑھے تین ہزار ٹھیک ہے تو تین سو کو جب ضرب کریں گے آپ ساڑھے تین ہزار سے تو جواب آئے گا دس لاکھ پچاس ہزار کے لگ بھگ ٹھیک ہے اور تقریباً ایک موٹر سائکل جو ہے نا آن تا ایوریج جی جی وہ چلتی ہے ایک سال میں کوئی پاندرہ ہزار کلومیٹر ٹھیک ہے تو دس لاکھ پچاس ہزار کو تقسیم کر رہے ہیں پاندرہ ہزار سے جواب ہوئی ستر سال آتا ہے مطلب کہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ تو بالکل کیلکولیشن ہے اچھا کیلکولیشن ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ کنفرم ہے یہ چیز اگر ایک اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ستر سال بیٹری نکالتی ہے بالکل نکالتی ہے اچھے سر آپ نے یہ ایک چیز جو بتائی ہے نا لوگ اس سے کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یار کیا سچ میں ایسا ہوگا کیونکہ بیٹریہ ہر تیسرے سال پاکستان کے اندر ایولیشن آرہا لوگ الیکٹری بائک پرچید بھی کر رہے ہیں اور ہر تین سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار بیٹری ہمیں چینج کرنی پڑتی ہے ہمیں فائدہ کو نہیں ہوتا نہیں اصل میں بات یہ نا کہ جو مارکٹ موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں ان کی بیٹریوں کے سائزیں چھوٹے ٹھیک ہے اور ان کا سائیکل جو ہے بہت جلدی جلدی آتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا سائیکل جو ہے چالیس کلومیٹر پر آ رہا ہے تو ساڑھے تین ہزار ملٹی پلائٹ بے چالیس یہ جواب آئے گا ایک تو مسئلہ یہ آتا ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کی بیٹری جو ہے جاتی ہے ڈیپ ڈسچارج میں جے جے یعنی اگر فرض کریں کہ آپ کی موٹر سائیکل ایسی ہوگی جس کی رینج کم ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹری جو ہے جائے گی ڈیپ ڈسچارج میں جب ڈیپ ڈسچارج میں جائے گی تو یہ ساڑھے تین ہزار والی بات جو ہے تب ویلڈ ہوتی ہے جب آپ جو ہے بیٹری کو استعمال کرتے ہیں اسی پرسنٹ سے لے کر بیس پرسنٹ تک ٹھیک ہے مطلب اس میں مینوفیکچرر کچھ کنڈیشنز اپلائی کرتا ہے کہ اگر میری بیٹری کو ان کنڈیشنز میں استعمال کیا جائے گا تو میری بیٹری کے لائپ جو ہے بیس پرسنٹ بیٹری کھڑی ہو تو چارج کر لیں اسی پرسنٹ تک چارج کر رہے اس سے اوپر نہ جائے اوپر نہ جائے ٹھیک ہو گیا اور یہ اکثر جو آئی فون یوزر ہے وہ بھی یہ کھلیاں استعمال کر رہتے ہیں کہ ہماری بیٹری کی ہیلتھ کم نہ ہو یہ اس کی اپ ہے ٹھیک ہے موبائل سے اس کو اپریڈ کر سکتے ہیں اور موبائل پر آپ کو مکمل انڈیکیشن ملے گی آپ کی بیٹری کی لائپ کی یہ بیٹری کے ذریعے کنیکٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھے گا جی اور یہاں سے یہ میں نے اس کو ٹھیک کیا ٹھیک ہے اب اس وقت یہاں پر میرا یہ ایس او سی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اچھے یہ موبائل کے اوپر اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھی جا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈیٹیلز کیا کیا بتاتا ہے اس میں جو نا جب اگر چل رہی ہو گئے تو کرن بتائے گا ٹھیک ہے کتنا کنزیوم ہو رہا ہے کتنا کرن کنزیوم ہو رہا ہے اور کتنی بیٹری رہا گئی ہے اس کے علاوے اس سے آپ انرڈی بیل اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فرض کریں کہ میں چلاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں چلاتا ہوں دس کلومیٹر ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا جو انرڈی بیل بنے وہ بنے پندرہ وات آور پر کلومیٹر ٹھیک ہے آپ چلائیں آپ نوجوان ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بنے تیس وات آور پر کلومیٹر یہ ایک ایک چیز بتائے گا ایک ایک چیز اس کی موبائل کی اوپر آپ کو ملے گی کہ بیٹری کتنی رہ گئی ہے بیٹری کتنی استعمال ہو رہی ہے کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے آپ جس سپیڈ پر جا رہے ہیں اس طرح سے یہ بیٹری کتنی استعمال کرے گا اور کتنے کلومیٹر کرے گا ہر چیز اس کی اوپر ہے کہ جو بائیک کے اندر مسئلہ آئے گا وہ اس میٹر کے اوپر ہمیں پتہ بھی چلتا رہے گا پتہ بھی چلتا رہے گا گاؤں کی سطح پر تو اکثر لوگ تین تین سفر کرتے ہیں ہاں تو تین تین آدمی بیٹھ جائیں کوئی ایشیو نہیں ہے کتنا وزن اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے وزن کا یہ ہے کہ تقریباً اگر تین آدمی بیٹھ جائیں تو ایک آدمی کے وزن آپ سیونٹی کیجی لگائیں تو دو سو کلو یہ دو سو کلو تاک ایزی لی وزن جو ہے وہ تین مطلب کے پرسن اس کے اوپر ایزی لی سفر کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ روکے گی یا یہ تانگ کرنا شروع کر دے کہ آپ مجھے ایدھر ٹھہرا دیں ایسا کوئی ایشیو نہیں آئے گا اگر کہ ہمارے دوست آپ سے انفرمیشن لینا چاہتا ہے وہ تیار کرنا چاہتا ہے اپنی بائی کو پرانی سے پرانی بائی کو بھی تیار کیا جا سکتے ہیں ملکل کرتے ہیں چیز اچھی ہے اس کے علاوہ اس کو اگر آپ چارج کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سولر پلیٹ کے اوپر بھی چارج کر سکتے ہیں ایک اس کا چارجر آتا ہے وہ بھی آپ کو مکمل گائیڈ یہ کر دیں گے جب آپ ان کو وارس ایپ پہ میسیج کریں کوشش کریں کولز نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ کولز کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی جوہ پہ جانا ہوتا ہے تو وہ پریشانی بنتی ہے آپ ان کو وارس ایپ پہ میسیج کریں آپ کو مکمل گائیڈ بھی کریں گے ایک چارجر آتا ہے جو کہ آپ دو سو کی سولر پلیٹ ہوتی ہے نا دو سو وارڈ کی اس کے اوپر آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کی بیٹری سے آگے اپنے گھر کی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں اپنا یوپی آس اس کو بنا سکتے ہیں اپنا فاور بینک بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کی علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی نہیں آ رہی تو اس ہی کی یہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر اس کا انڈیکیشن ہے یہاں پر ایک سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے جہاں سے آپ اس کو چارج کرتے ہیں اپنے جو گھر کی چیزیں ہیں وہ آپ یہ کار پاور انورٹر ہوتا ہے جو کہ عام مارکٹ میں آویلیبل ہے تو یہ آپ لے کر جہاں سے اس کو چارج کرنا ہے وہیں پر ہی اس کو پلگ کرنے کے بعد آپ جو اپنے گھر کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں سر ایک دفعہ رابطہ نمبر بتائیے گا کوئی اگر آپ سے گائی لائن نہ چھوئے 0033-4969740 ابھیورد آپ ان کے ساتھ رابطے میں آکے ان سے مکمل گائی لائن نہیں سکتے ہیں تو مزید اس طرح کی انفرمیشن سے برپور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا ملتیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تابتک کے لئے اللہ نیے باہر